پہلے ہمارے شہر کو آئے تھے ہمارے شیطر میں تین گھنٹے پھرے گاڑی میں ملسپل کا الیکشن تھا جہاں جاتے ہمارا نام لیتے ان کو کوئی مرد نظری نہیں آتا تو خیر چار گھنٹے ہمارے حدراباد میں پھرے جہاں جہاں گئے وہاں بی جے پی ہارتے گئی تو ہم کسی کا خرزہ باقی نہیں رکھتے اب آپ سمجھئے ایک بات کو کیا آپ کے پاس پورے اتر پردیش میں سانڈ کا مسئلہ نہیں ہے ہے نا بھائیس گائے کا بھی مسئلہ ہے ہے نا موڈی جی کو پانچ سال کے بعد یہاں تھا دیش کے پدان منطری کہہ رہے ہیں کہ دس مارس کے بعد میں اس کا حل نکالوں گا دیش کے پدان منطری آپ نے یواؤں کو نوکری نہیں دی تو جس کے پاس گریجویٹ ہے ڈپلوما سیڈیفیکٹ ہے پی ایش ڈی ہے دیش کا پدان منطری کہہ رہے ہیں کہ ایک سب ڈگری کو بازو رکھو گوبر لو اور اسے پیسے کما آپ بتائیے تو بابا بابا بولے کہ دیش کا پدان منطری نہیں میرے ان کے لیے بادشاہ سلامت ہے تو یہ وزیر ہے تو بابا نے کہا میں اس سے بڑھ کے بولتا ہوں کیا کہا بابا نے جس کے پاس سانڈ ہوگا میں اس کو مہانہ نو سو روپیے دوں گا اب آپ سوچئے کتنی گندی بات کہ ایک وکلان کو ہزار روپیے پینشن ملتا ہے اور یوگی کہہ رہے ہیں کہ ایک سانڈ کیلئے نو سو روپیے کیا یہ انسان سے محبت ہے تو آپ سے رخصت ہوتے ہیں تین مارچ کو آپ دعا بھی کریے محنت بھی کریے